ہمارے پراتھا کھائیں گے نے اینڈے بھی فرائی کیا ہے اینڈے پراتھے اور دہی تو چلیں میں آپ کو لے چلتی ہوں آپ کیا کر رہے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ ہی مجھے لگ رہے ہیں آپ انہیں رات کو دھوے تے کپڑے اور آج سکھائے ہیں اور وہ اتار رہی ہیں یہ آگے ابراہیم اور سفہ اسکول سے تو سفہ اور ابراہیم کو ابھی نہیں پتا ہم کل کہیں جا رہے ہیں پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ بتاؤ جلدی سے دونوں مامو کے جائیں گے اور وہاں پر جو ہے میرے بھائی آپ کو قوالی سنائیں گے بہت زبردست ان کی آواز ہے تو میں ان کا کل کب لوگ آپ لوگ ضرور دیکھیں گا میرے بھائی جو ہے بہت اچھی قوالی پڑتے ہیں تو پھر میں آپ کو کل ان کی قوالی سنواؤں گی ان سے ناد بھی سنواؤں گی بارہ رویوبل کا مہینہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آمد ہے تو کل میں آپ کو گائز اپنے بھائی سے قوالی اور ناد سنواؤں گی تو ضرور ضرور آپ دیکھئے گا لوگ کل کا کیا کرتے ہیں ابراہیما ہومورگ اب ابراہیم کے ہومورگ کا ٹائم ہو گیا آج آپ کو میں اپنے گھر کی تھوڑی سے ڈیری روٹنگ دکھاتی ہوں یہ ابراہیم ہومورگ کرے میں اب نماز پڑھوں گی نماز پڑھ کے ابراہیم کو ہومورگ کراؤں گی ہے نا کپڑے دھاری ہیں مجھے لگ رہا ہے آپ انہیں کپڑے دھوئے ہیں نا ہاں میں کل سے کپڑے دھو رہی تھی رات کو میں ڈال کی گئی ہوں اب یہ سوچ ہے اور مگر بہت سیز دھوپ ہو رہی ہے ہاں دھوپ تو بہت ہو رہی ہے اس لئے ویڈیو بھی تھوڑی سہی نہیں آ رہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابراہیم کتنا اچھا ابراہیم یہ کیا ہے ابراہیم میں آئی ہوں نرسری پر یہ دیکھیں بودے کتنا سا رہے ہیں کتنا اچھے لگ رہے ہیں نرسری پر آئی ہوں مجھے کچھ پلانس خریدنے تھے تو یہ میں نرسری پر آئی ہوں یہ ریشی میں چنے کی دال اور چکن بہت مزیگی بنتی ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کریں بہت مزیگی ہوتی ہے اور چکن دال ایسے بعد بھی تھوڑی سی پیاس فرائی کر کے اس میں چکن ڈال دیں چکن ڈال دیں اس میں لسن ڈرک ڈال دیں اور اس کو کو بچھے طریقے سے لسن ڈرک میں فرائی کر لیتے ہیں فرائی کرنے کے بعد اس میں ٹیمارٹر ڈالیں گے ٹیمارٹر ڈال لیں کے بعد تھوڑے سے اس میں جو کہنا ہلدی مرچے نمک ڈلے گا نمک آپ اپنی مرضی سے ڈالیں اور اس کے بعد ڈال دلے گی اور یہ دوروں چیزیں خوب اچھے طریقے سے پکانے کے بعد یہ جب گل جائیں گی اس کے اوپر بھگار لگے گا پیاس لال کر کے اور زیرہ ڈال کے اور کڑی پتہ بھگار لگاتے ہیں جب یہ پوری ریڈی ہو جائے گی تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی میرا بلوگ بس آج کا یہیں تک تھا کل ملوں گے میں نئے بلوگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا اور میری میری ویڈیو کو کمنٹ کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں اور بیل پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل جائے نوٹیفکیشن ملتا رہے